ناظرین زمدہ بہت زیادہ تیڑی چیز ہے جو اتنی آسانی سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی بادل کو پکڑ کر یہ لوگ اچھل کود رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے لیکن ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آگے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ زمدہ تو ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گی اب زمدہ نے بادل کو کیوں دوکھا دیا اسے کیوں پکڑوایا یہ ہم آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے جبکہ دوسری جانب زمدہ نے بریرہ کا بھی اچھا استعمال کیا ہے اور آگے بھی اسے استعمال کرے گی زمدہ نے بادل کو اس لیے پکڑوایا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کا اعتماد جیت سکے تاکہ چنار خان اور دوراب خان اس پر اندھا اعتبار کرنا شروع کر دیں کیونکہ اگر ان لوگوں کو زمدہ پر اعتبار بھروسہ ہوگا تو زمدہ اپنا کام آسانی سے کر سکے گی اب بریرہ بیچاری کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ زمدہ نے خود بادل خان کو پکڑوایا ہے بلکہ وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے جو مشورہ دیا تھا بادل اور زمدہ دونوں پکڑے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ زمدہ بریرہ سے کہتی ہے کہ تمہارا کہنا مان کر میں نے ایسا کیا تھا پہلے تو کوئی ایک مرتا لیکن اب ہم دونوں مارے جائیں گے جس کے جواب میں بریرہ کہتی ہے کہ تم ٹینچن نہ لو میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں یعنی کہ بریرہ کو اس بات کا احساس ہے کہ زمدہ اور بادل اس کی وجہ سے مشکل میں ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے اس لیے وہ زمدہ کا بھرپور ساتھ دے گی جبکہ ادھر چنار خان بھی اچھل کود رہا ہے اپنے بابا سے جا کر کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک توفہ لائیا ہوں اور مزید اپنی بیوی زمدہ کی تعریف کرتے ہوئے چنار خان دراب سے کہتا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زمدہ اتنا بڑا ہمارا کام کرے گی زمدہ سے ہمارا رشتہ دشمنی سے شروع ہوا تھا لیکن اس نے جو وفاداری کی ہے وہ قابل تحسین ہے لیکن دراب خان کو ابھی بھی اعتبار نہیں آ رہا اس لیے وہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر اسے کیسے پتا تھا کہ بادل اس وقت مزار پر موجود ہے یہاں پر زمدہ دراب خان کو بھی چٹ پٹی سٹوری سنا دے گی کیونکہ میں جانتی تھی کہ بادل خان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس لیے وہ دربار پر ہی سوتا ہوگا یہ لوگ بادل پر ظلم کرنے کے لیے اسے قید خانے میں بند کر دیں گے جبکہ زمدہ جا کر بادل کو کھولے گی اور بادل چنار خان کے بیٹے کو مار کر دوبارہ وہیں پر چلا جائے گا جس کے بعد ان لوگوں کے سر چکرا جائیں گے کہ بادل خان تو ان کے ہاں قید ہے تو پھر چنار کے بیٹے کو کس نے مارا جبکہ زمدہ بھی اب ان کا اعتماد جی چکی ہے اس لیے ان کا شک اس پر بھی نہیں جائے گا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے لیکن اس قدر لچار اور بے بس ہوں گے کیونکہ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے